صرف ایک غلطی جس کے وجہ سے انڈین کرکٹ ٹیم چیمپئن ٹراپی پائنل ہار گئی اور اس کے بعد ساری انڈین پینز نے اپنے ٹیم کو ٹرول کرنا سٹارٹ کیا تھا کیونکہ یہ چیمپئن ٹراپی ایک ایسی ٹیم نہیں جیتی تھی جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ پاکستان ورسز انڈیا پائنل میچ سے پہلے سب لوگ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ٹرول کر رہے تھے کہ اس پائنل میچ کو انڈیا آسانی سے جیت جائے گا لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم نے وہی کرکی دکھایا جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا چیمپئن ٹراپی سے پہلے پاکستانی کرکٹ ٹیم آئی سی سی رینکنگ میں نو پوزیشن پرتی اور چیمپئن ٹراپی سے پہلے پاکستان نے سری لنگا کے خلاف پانچ میچز کا اوڈیای سیریز رکھا جس میں سے اگر پاکستان تین میچز جیت جاتی تو چیمپئن ٹراپی کے لئے کوالیپائی کر پاتی اس سیریز میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے مشکل سے تین میچز جیت کر چیمپئن ٹراپی کے لئے کوالیپائی کر لیا دوازار سترے کی چیمپئن ٹراپی سے پہلے پی سی بینیسٹر پراس کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کا نیا کیپٹن بنیا اور محمد امیر کو ٹیم میں واپس شامل کیا گیا جس پر ساری لوگوں نے محمد امیر کو بہت کرٹیسائز کیا لیکن چیمپئن ٹراپی میں محمد امیر نے وہ کر کے دکھایا جس کا کسی نہیں سوچا بھی نہیں تھا چیمپئن ٹراپی دوازار سترہ کا پہلا میچ پاکستان نے انڈیا کے خلاف کیلا اور ہمیشہ کی طرح انڈیا نے پاکستان کو بری طرح ہارایا اور پھر دوسرا میچ سوٹ اپریقہ کی خلاف کیلا جس میں پاکستان کی باولرز اور بیٹس میں نے کمبیک کیا اور آخر میں سری لنگا کی خلاف میچ جیت کر سیمپائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا سیمپائنل میچ پاکستان آور انگلینڈ کی درمیان کیلے گیا اس میچ سے پہلے محمد امیر اینجڈ ہو گئی تھی اور اس کی جگہ رومان رئیس کو ٹیم میں شامل کیا گیا اور پاکستان یہ سیمپائنل جیت کر چیمپئن ٹراپی دوازار سترہ کے پائنل تک پہنچ گئی چیمپئن ٹراپی دوازار سترہ کا پائنل میچ پاکستان آور انڈیا کی درمیان تا اور پہلے راون میں انڈیا نے پاکستان کو بوری ترہا ہارایا تھا جس کے وجہ سے سب لوگ انڈیا کو پیور کر رہی تھی اٹھارہ جون دوازار سترہ کو یہ پائنل میچ سٹارٹ ہوا جس میں بومرانی پہلے اور میں پخرزامان کو اوٹ کیا تھا لیکن امپائر نے اس بال کو نو بال قرار دیا اور یہ نو بال بومرانی کی کیریئر کی سب سے ایکسپین سے نو بال ثابت ہوئی کیونکہ اس کے بعد پخرزامان نے شاندار سینچری سکور کر کی انڈیا کو پہاڑ جیسا 349 رنس کا ٹارگیٹ دیا لیکن انڈیا کی بہترین بیٹنگ آرڈر کو دیکھتی ہوئی یہ ٹارگیٹ بھی کم دکھائی دے رہا تھا لیکن پھر محمد آمیر نے وہ کر کے دیکھایا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلی اور میں رہیت شرما کو اوٹ کیا اور دوسری اور میں بھی راتکولی کو اوٹ کر کے انڈیا کی بیٹنگ لین کو مکمل تور پر ڈیسٹ رائی کیا اور پاکستانی کرکٹ ٹیم یہ پائنل میچ ون سائیڈیڈ جیت گئی پاکستانی کرکٹ ٹیم یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم یہ پاکستانی کرکٹ ٹیمی